موسیقی دولر آج چالیس یا پچاس روپے کا ہوتا دو لادلے قوم پر مسلط کر دیئے گئے ہیں لادلے اپنی رنگ بازی سے قوم کو گمرافت نہیں کر سکتے شریف رادران جہاں بھی چلے جائیں عوام میں وزیرائی نہیں ملے گی سابق وزیر ایڈا پنجاب چوتری پرویز الہی کی عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو مزید کہا مجھے کسی نے پریس کانفرنس کرنے کا نہیں کہا چیئرمن پیچائی میری ساتھ والی بیرک میں ہیں ان سے یارپی یونین اور آئی ایم ایف کے لوگ ملنے آتے ہیں پیچائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انتخابات کی آمد سیاسی جماعتوں کی رابطہ مہم تیز چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بوٹو زرداری آج اپٹ آباد میں سیاسی محول کروائیں گے ہزارہ میں ورکرز کنونشن میں جیالوں کے لیے پنڈال سج گیا چالیس فٹ لمبا اور دس فٹ اونچا سٹیج تیار سیکیورٹی کے سخت انتظامات آٹھ سو سے زائد پولیس اہل کار کمانڈو سمیس نائپر سیکیورٹی کے لیے تائنات جلسہ گام میں پارٹی پر چمو کی بہار اسلام بات میں نگران وزیراعظم انوار اور حقاکر کی زیر ستارت ایس آئی ایف سی کا اجلاس جاری اجلاس میں آرمی جیت وزرعالہ اور وفاقی وزرع شرین اجلاس میں ملک میں خلیجی ممالک کی سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ چین سمیت خلیجی ممالک کی سرمایہ کاری کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ سرمایہ کاروں کا اعتماد بخال پاکستان سٹرک ایکچینج میں نیا ریکارڈ قائم ہنڈر انڈیکس ستاون ہزار کی نفسیاتی حد افور کر گیا انڈیکس میں چار سو سترہ پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ ادھر امریکی کرنسی کی قدر میں بڑی کمی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے انتیس پیسے سستہ قیمت دو سو چھاسی روپے پچاسی پیسے ہو گئی چیئرمنٹ پیچائی کی جیل ٹرائل اور آفیشل سیکرٹ ایکٹر دالت کے جج کی تائناتی کے خلاف انٹرکوٹ اپیل کی سمات اچارنی جنرل نے شاہ محمد قریشی کی درخواست پر چیف جسٹس آمیر فاروق کا فیستہ پڑھ کر سنایا جسٹس حسن اورنگ زیب نے ریمارکس دیئے اچارنی جنرل صاحب یہ فیستہ ہمارے علم میں ہے کیا آپ نے ہمارا ہورڈر پڑھا اوپن ٹرائل کا مطلب اوپن ٹرائل ہے وہ ہر ایک کے لیے اوپن ہو اچارنی جنرل نے کہا چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے سیکیورٹی خطشات کے باعث جیل سمات کا نوٹفیکیشن ہوا حکومت نے حج پالیسی دو ہزار چوبیس کا اعلان کر دیا آئندہ سال حج دس لاکھ پچھتر ہزار روپے کا ہوگا وزیر مذہبی امور انیق احمد کہتے ہیں آئندہ سال ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس پاکستانی حج کی سعادت حاصل کریں گے غیر استعمال شدہ سپانسرشپ کوٹا سعودی حکومت کو واپس کیا جائے گا اسرائیل بدمست ہاتھی کی طرح ہر چیز رون نے لگا اسپتال کے بعد مذہبی مقامات کو نشانے پر رکھ لیا غزہ میں مسجد پر خملہ پچاس نمازی شہید درچن و زخمی سہوری فوج نے دوران نماز پمباری کی چالیس روز میں شہتوں کی تعدادہ سارے گیارہ ہزار سے زائد ہو گئی پچیس ہزار زخمی سات ستائی سولہ پتا قابس پوچ کی بیت اللہیا اور جبالیا میں شدید بمباری جنوبی غزہ میں بمباری سے اردن فیلڈ اسپتال عملہ سات ارکان زخمی اور ورلڈ کپ کرکچ میں دوسرا سیمی فائنر آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ آم نے سامنے جنوبی افریقہ کی ٹاس چیت کر آسٹریلیا کے قلاف بیٹنگ اگر لوگ ترقی مانگتے ہیں تعلیم اور صحت مانگتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے عوام کو مہنگائی غربت سے نجات دلانا ہماری ذمہ داری ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کا لاہور چیمبر آف کومرس انڈر انڈسٹری کے ادھتاروں سے خطاب کہا آج یہ خالت ہو گئی کہ ایک ارب ڈالر کے لیے محتاج ہو گئے ہیں یہ کلہاڑی ہم نے خود اپنے پیروں پر ماری نواز شریف ہمارے دور میں سوا چھے فیصد پالیسی ریٹ تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج بائیس فیصد پر ہے روپیہ، معیشت اور ساب نظام تباہی کا شکار ہو گیا ہمارے دور کی ترقی اور پالیسی جاری رہتی تو ڈالر آج چالیس یا پچاس روپے کا ہوتا اگر لوگ ترقی مانگتے ہیں تعلیم اور صحت مانگتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے عوام کو مہنگائی اور غربت سے نجات دلانا ہماری ذمہ داری ہے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کے احساسوں کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں انوار الحقاقر چار پڑوں اکیاسی لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو اسی روپے کے احساسوں کے مالک نکلے انوار الحقاقر کے پاس بیس اکڑ وراستی زرعی زمین کی مالیت اسی لاکھ روپے ہے نگران وزیراعظم نے دس تولے سونے کی قیمت اسی ہزار روپے ظاہر کی نگران وزیراعظم شمشاد اختر نے کراچی ڈی ایچے میں چالیس لاکھ کا گھر ظاہر کیا نگران وزیراعظم نے کراچی ڈی ایچے میں ایک پلوٹ کی قیمت ایک لاکھ پچیس ہزار ظاہر کی ہے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کے احساسوں کی تفصیلات سامنے آگئیں تفصیلات کے مطابق انوار الحقاقر چار کروڑ اکیاسی لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو اسی روپے کے احساسوں کے مالک ہیں انوار الحقاقر کے پاس بیس اکر وراستی زرائی زمین کی مالیت اسی لاکھ روپے ہے اسی بارے میں مزید تفصیل جانے کے اپنی نمائندہ آمنہ علی سے آمنہ مزید کیا اپریرس ہیں مزید نبیلہ کوتائے کہ نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کے احساسوں کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں انوار الحقاقر چار کروڑ اکیاسی لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو اسی روپے کے احساسوں کے مالک ہیں تفصیلات کے مطابق انوارو نوارک کاکر کے پاس 20 اکر ورافتی زرائی زمین 80 لاکھ روپے کی ہے جبکہ انوارو نوارک کاکر کے پاس پاکستان چاری مائننگ لیمیٹیڈ میں 50 ہزار کے شیئرز ہیں نگران وزیراعظم نے 10 سولے سولے کی قیمت 80 ہزار روپے ظاہر کی ہے اپنے حفاظوں کی تفصیلات میں اور نگران وزیراعظم کے پاس 2 بینکوں میں 2 کروڑ 20 لاکھ روپے سے ظاہر ہے جبکہ نگران وزیراعظم نے اپنے گھر کے فانیچر کی مالیت چار لاکھ روپے ظاہر کی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عام نالی اپڈیٹ کرنے کے لیے کوئٹا میں نانبائیوں کی ہرتال ساتھ میں روز بھی جاری ہے ہوتل مالکان نے ہرتال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پراتھے اور چپاتی کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے مزید جانے کے اپنے نمائندے نمان افصال سے جی نمان جبکہ تندور ایسوشنگ کی جانب سے ہٹکی کی ہرتال کا آج ساتفہ اور روز جاری ہے جبکہ زلی انظامیہ اور تندور ایسوشنگ کی درمیان جو اب تک مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے ساتھ کو گزرا جانے کے باوجود آج بھی کوئٹا شہر کے تیس سوکے قریب تندور بند ہے جس کے وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے تندور مالکان کے جانب سے جو روٹی کی قیمت ہے دو سو گرام روٹی جو تیس روپے کی فروق کی جاری ہے اس کی قیمت پینتیس روپے جبکہ جو چار سو گرام روٹی ہے اس کی قیمت ساٹھ روپے دی اس کی قیمت ستہ روپے مقررہ کی گئی تھی اس کے بعد زلی انظامیہ کی جانب سے جو روٹی کی قیمت ہے اس میں اضافہ کی بجائے اس کی قیمت کو کم کر دیا گیا تھا تیس پہلی روٹی کو پچیس جب کے ساٹھ پہلی روٹی کی قیمت پچاس اوپے مقرر کی گئی تھی جس کے بعد سے جو تندور مالکان کی جانب سے کوئٹہ شہر میں ہرطال کر دی گئی تھی کوئٹہ شہر کی جتنے بھی تندور ہے اس وقت بند پڑھیں جس کے وائز شہریوں کو بھی شدید مشلات کا سامنا کرنا پڑھا ہے اس کے ساتھ تھا جو کوئٹہ شہر میں اوشٹل میں رہنے والے سٹوڈنٹس ہیں تندور مالکان کے ساتھ کسی قسم کے مطالبات کی منظوری کے لیے مذاکرات نہیں کی جا رہے ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کھا جا رہے ہیں کہ تندور مالکان روٹی کیمتوں میں کمی کا دوسیانی تندور مالکان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے ہرطال جڑی رہے گی بہت شکریہ نمان افضل ابجٹ کرنے کے لیے ہم خبر آپ تک پہنچائیں سابق بیوروکریٹ نوید اکرم چیمہ کو قومی کرکٹ ٹیم کا منجر لگانے کا فیستہ نوید اکرم چیمہ پہلے بھی پاکستانی ٹیم کے منجر رہ چکے ہیں ذرائع کے مطابق پی سی بھی نوید اکرم چیمہ کی تقریری کا اعلان جلد کر دے گا سابق بیوروکریٹ نوید اکرم چیمہ کو قومی کرکٹ ٹیم کا منجر لگانے کا فیستہ کیا گیا ہے نوید اکرم چیمہ پہلے بھی پاکستانی ٹیم کے منجر رہ چکے ہیں ذرائع کے مطابق پی سی بی نوید اکرم چیمہ کی تقریری کا اعلان جلد کر دے گا مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائدے محمد یوسف انجم سے اپڈیٹ کیجئے گا یوسف انجم نوید اکرم چیمہ کو پاکستان ٹیم کے ساتھ اسٹیلیا بھیجو آیا جا رہا ہے نوید اکرم چیمہ ماضی میں بھی دو بار پاکستان ٹیم کے ساتھ منجر کی ذمہ داریاں نباز چکے ہیں وہ ورلڈ کپ دو ہزار پندرہ میں بھی قومی ٹیم کے ساتھ بطورے منجر وہاں پر گئے تھے جبکہ زکاہ شرف کے آنے کے بعد ایک بار پھر یہی قیاس ساری ہیں تھے کہ ان کو ایک بار پھر یہ عدد دیا جا سکتا ہے تو اب ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ نوید اکرم چیمہ پاکستان ٹیم کے ساتھ نئے منجر کے طور پر اسٹیلیا جا رہے ہیں ان کی تقرری کے حوالے سے مقاعدہ جو ادان وہ بھی جوید کر دیا جائے گا نوید اکرم چیمہ ایک سخت گیرے منجر کے طور پر مشہور ہے ان کے دور میں ہمیشہ جو ٹسٹرن کا میاد تھا وہ پاکستان ٹیم کا مسائلی رہا یہی وجہ کہ ایک بار پھر ان کو قومی ٹیم کے ساتھ بطور منجر ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بہت شکریہ یوسف انجم